اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہر چراہی بلٹن کا بقید آگاز کرے آپ کو بتائیں جڑا والا سے جہاں سید نور مصطفیٰ شاہ اور سید ظاہر حسین قادری کے والدے گرامی روحانی شخصیت پیر سید نظر محیدین سلطانی قادری انتقال فرما گئے جن کی نماز جنازہ ان کے ابائی گوہ چھپن غابے میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں علماء اکرام سردات اکرام مریدین اور رقیدت مندان سمیت مختلف شعبہ جہاں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی اور ان کو آستانہ آلیہ سلطانی قادریہ میں سپردے خواہ کر دیا گیا آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ تھانا سیٹی سانگلہ ہل کی بڑی کاروائی مختلی وارداتوں میں ملوث دو سرگرم ملزمان گرفتار کا لیے گئے وارداتوں میں اسلحہ کے زور پر شہریوں سے چینی لاکھ روپے مالیت کی نقدی اور اسلحہ برامت کا لیا گیا سانگلہ ہل تھانا سیٹی سانگلہ ہل پولیس کی بڑی کاروائی مختلی وارداتوں میں ملوث دو سرگرم ملزمان کو گرفتار کا لیا گیا وارداتوں میں اسلحہ کے زور پر شہریوں سے چینی لاکھ روپے مالیت کی نقدی اور اسلحہ برامت کا لیا گیا ملزمان شویب اور خالد کا رہزنی کی چار وارداتوں کا انکشاف مزید تفتیش جاری ہے ملزمان سانگلہ ہل اور گردرواں میں رہزنی کی وارداتوں میں سرگرم تھے ڈی پیو ننکانہ صاحب سعید عزیز کی ایس ایچو آصف اولکھ اور احمراہی ٹیم کو شاباش ڈی پیو سعید عزیز کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جانو مال کو نقصان پہنچانے والے ناقابل معافی ہیں عوامی جانو مال کے تحفظ اور جرائم پیشہ ناصر کا خاتمہ اولین ترجیح ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیز سنگھ روڑوں کی زیلہ ننکانہ صاحب آمد میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیا گئے پولیس خدمت مرکز اور گردوارہ جنم استحان کا بھی دورہ کیا آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیز سنگھ روڑا نے زیلہ ننکانہ صاحب کا دورہ کیا جدر ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد عرشد اور ڈی پیو سعید عزیز نے ان کا استقبال کیا صوبائی وزیر نے ڈی سی کمیٹری روم میں زیلہ افسران سے ملاقات کے ساتھ میٹرک کے امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے والدین اور اساتھ ساتھ سے ملاقات کی اور ان کو مبارک بات دی انہوں نے طلبہ میں شیلز اور انعامات بھی تقسیم کیے بعد ازاہ صوبائی وزیر نے پولیس خدمت مرکز ننکانہ کا دورہ کیا جہاں دورانے وزیر ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد عرشد اور ڈی پیو سعید عزیز بھی ان کے ہمراہ تھے آگے پڑے آپ کو بتائے کہ جڑاں والا بچیانہ روڈ نزد نیازی ہاؤس سٹاپ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر تیز رفتار بس نے تین موٹر سائیکل سواروں کو کچھر ڈالا تصادم کے نتیجہ میں ایک شخص موقع پر جان بھک جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے ہیں بس جڑا والا سے بچیانہ جا رہی تھی کہ مخالف سمت سے آنے والے موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ڈیڈ بارڈی کو پولیس کے حوالے کر دیا زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بس کی ٹکر سے حادثہ کا شکار ہونے والے تینوں موٹر سائیکل سوار ایک آڈ یافتہ ڈاکو نکلے زخمی ہونے والے دونوں ڈاکو بابر اور عثمان کو اسپتال میں پولیس نے حراست میں لے لیا زخمی ہونے والا بابر نامی ڈاکو ڈکیتی اور رہزانی کے متدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب سے جہاں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف ویجن اور ہدایت کے مطابق زلہ ننکانہ صاحب کی انتظامیہ نے شجر کاری مہم کا افتتا کر دیا ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ صاحب چودری محمد عرشد نے زلیف سران کے ہمراپودے لگا کر شجر کاری مہم کا بقاعدہ افتتا کیا ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد عرشد نے کھیاڑے کلا انٹرچین سے ننکانہ تک روڈ کے دونوں اتراب میں مختلف قسم کے پھالدار اور پھولدار پودے لگائے پودوں کو پانی دیا اور شجر کاری مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد عرشد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ درخت انسانی زندگی کی بقا اور اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں سرسبز اور شفاق محول شجر کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے زلہ بر کے تمام اداروں پارکس سرکاریوں پرائیوٹ سکولوں اور کالجوں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں گے ٹیپٹی کمیشنر نے کہا کہ شجر کاری مہم کو کامیابی بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا